بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْقُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ اُحْسِرْتُمْ فَمَسْتَيْسَرُ مِنَ الْحَدِي وَلَا تَحْلِقُ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْحَدِيُ مَحِلَّ اور تم حج اور عمرے کو خالص اللہ کے لئے پورا کرو پھر اگر تمہیں روک دیا جائے پس جو کچھ حدی کے جانور میں سے میسر ہو اور تم اپنے سروں کا حلب اس وقت تک نہ کراؤ یہاں تک کہ وہ جانور اپنے حلال ہونے کی جگہ پر پہنچ جائے پھر جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا اس کو سر میں تکلیف ہو تو فدیعے کے طور پر تین روزے رکھنا ہے یا صدقہ کرنا ہے یا قربانی کرنا ہے رمضان روزوں کا مہینہ ہے شوال، ذلقادہ اور ذلحجہ کے دس دگ یہ ڈائی مہینے حج کے مہینے ہیں تو رمضان جو روزوں کا مہینہ تھا اس کا تذکیرہ کیا پھر اس کے بعد حج کی عبادت شروع ہوتی ہے تو اس حج کی عبادت کا تذکیرہ کر رہے ہیں اور اس کے بعد یہ عبادت کی مہینوں کے اندر انجام دی جائے گی ان مہینوں کا تذکیرہ کریں گے چنانچہ فرمایا حج اور عمرہ یہ دونوں خالص اللہ کے لئے کرو اس میں نمائش نہ ہو کہ میں نے اتنے عمرہ کیے میں نے اتنے حج کیے بلکہ اس میں صرف اللہ کو رازی کرنا اور اخلاص کیسا اور عمرہ یا حج کا ارادہ کرو اور احرام باندھو تو اس کو پورا مت کرو پورا کرو بلا وجہ اس کو آدھا مت رکھو ہاں البتہ بہت سے مرتبہ رکاوٹ آ جاتی ہے اگر کوئی احرام باندھ چکا ہے اور بیمار پڑ گیا کہ مکہ تک پہنچنے کی کنڈیشن میں نہیں ہے یا انگرے کا احرام باندھا اور چونکہ پہلے تو پانی کے جہازوں سے جاتے تھے اور وہاں تک پہنچنے کے لیے راستہ پون امن بھی نہیں رہتا تھا خطرے کا امکان رہتا تھا تو دشمن کا خوف ہے یا کوئی آدمی بیمار ہو گیا یا کسی عذر کی وجہ سے احرام باندھ کر حج یا عمرے کے لیے نہیں جا سکا احرام تو باندھ دیا ہے لیکن وہ نہ حج کے احرام باندھا تو حج پورا کر سک رہا ہے عمرے کا احرام باندھ دیا ہے لیکن عمرہ پورا نہیں کر پا رہا گیا تو اس کو کیا کرنا چاہیے فَإِنْ اُحْسِرْتُمْ اگر تمہیں روک لیا جائے بیماری روک دے دشمن روک دے یا کوئی اور عذر تم کو روک دے فَمَسْتَئِسَرُ مِنَ الْحَدِيَ تو حدی میں سے جو کچھ تمہارے لیے آسان ہے حدی کہتے ہیں جانور سب سے عالی قسم کا جانور اونٹ ہے یا گائی ہے اور ادنا بکرہ اور بکری یہ جانور تم کسی اپنے رشتے دار یا وہاں کوئی رہنے والا ہے اس کو کہہ دو وے میں نے حج یا عمرے کا احرام باندھا تھا لیکن میں جا سکو اس کنڈیشن میں نہیں ہو تو وہاں سے جانور خرید کر حرم شریف میں میری طرف سے زبا کر لو وَلَا تَحْلِقُ رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْحَدِيُ مَحِنَّ تمہیں احرام کھولنا ہے اور بالوں کو صاف کرنا ہے لیکن یہ بال اور احرام اس وقت تک کھولیں گے جب وہاں تمہارے نام کا جانور زبا ہو جائے کیونکہ تم نے حج اور عمرہ کیا نہیں ہے لیکن احرام باندھ لیا گیا تو اب تم کو دم دینا ہے لہذا کسی سے کہو کہ میری طرف سے حرم شریف کے اندرونی حصے کے اندر میری طرف سے جانور قربان کر لے آپ کی طرف سے جانور قربان ہو گیا اب اپنا احرام کھول دو اور اس کے بعد سر کا حلق کرا لو اس سے پہلے نہیں فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيزًا حالبتہ تم میں سے کوئی شخصے بیمار ہے اَوْوِهِ عَظَمْ مِرْوَسِ یا اس کے سر میں تکلیف ہے مثلا کیرے پڑ گئے جورے زیادہ ہو گئی جس کی وجہ سے بہت زیادہ اس کو تکلیف ہو رہی ہے اب یہ حج و عمرہ پورا نہیں ہوا ہے اب اپنے بالوں کی صفائی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے یا نہیں تم میں سے کوئی آدمی بیمار ہے یا سر میں تکلیف نہیں سکتا اور وہ بالوں کی صفائی کرنا چاہتا ہے تو بالوں کی صفائی کر لے فَفِدْيَتُمْ مِنْسِيَا البتہ اس کو اس کا بدلہ دینا ہے کیا ہے بدلہ تین روزے رکھے بال کی صفائی پہلے کر لی ہیں اس لئے اب تین روزے اس کے عوض میں رکھنا ہے اَوْ صَدَقَ یا صدقہ کرنا ہے صدقے کی وضاحت حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی چھے مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے اَوْ نُسُوْ یا جانور زبا کرنا ہے عالی قسم کا جانور اونٹ زبا کر لو بہت اچھا یا میڈیم سائز کا دائی زبا کر لو یا یہ کہ اتنی بھی طاقت نہیں ہے تو کم سے کم بکرا یا بکری زبا کر لو فَعِزَا أَمِنْتُمْ پھر جب تم امن کے حالت میں آ جاؤ اب بیماری ٹھیک ہو گئی ہے راستہ پور امن ہے اب میں حج یا عمرے کو جا سکتا ہوں اب یہ آدمی حج یا عمرے کا احرام بان کر اب جا رہا گئے فَمَنْ تَمَتْعَا بِالْعُمْرَةِ لَلْحَج جب یہ حج کے ایام میں احرام بان کر کے جا رہا ہے تو حج کرنے والے تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک حج تمتو ایک حج قیران اور ایک حج افراد افراد فرد کے معنی ایک ہے حج افراد کا مطلب یہ ہے کہ صرف حج کے ایام میں جا کر حج کا احرام بان کر حج کر رہا ہے بس یہ وہ لوگ ہیں جو مقامی باشندے ہیں وہ لوگ حج افراد کر دے گئے حج کے ایام میں حج کے احرام بان دیتے گئے اور وہ صرف حج کے ارکان ہی کرتے گئے اس کو حج افراد کہتے ہیں یہ یہاں سے کوئی جا رہا گئے صرف حج کے ایام شروع ہونے سے پہلے پہلے وہاں پہنچا کوئی عمرہ نہیں کیا بھر احرام بان کر کے حج کے ایام میں شروع ہو گئے اس کو گذہ ہے حج افراد اور اگر حج تمک تو یہاں سے نکلا اور ائرپورٹ پر سے عمرہ کا احرام باندھا ہے ہم جا کر پہلے عمرہ کریں گے اب جو عمرہ کرنے تھے وہ جتنی بار کرنا تھا عمرہ کر لیا اب اس کے بعد جب حج کے ایام شروع ہوں گے اور مینہ کی طرف روانگی کا دین شروع ہو گا تو اس وقت تو وہ احرام حج کا الگ سے باندھیں گے تو پہلا جو احرام باندھا تھا اس سے عمرہ کیا پھر وہ احرام کھن دیا اور حج کے ایام شروع ہوئے تو حج کا الگ سے احرام باندھا تو سفر مکہ کی طرف ایک ہی مرتبہ کیا ہے مگر دو عبادتوں اس میں ادا کی گئے یعنی عمرہ بھی کیا گیا اور حج بھی کیا گیا اس کو کہتا ہے کہ حج تمک تو ایک ہی سفر میں دو عبادتوں سے فائدہ اٹھایا گیا اور ایک ہے حج قیران یعنی دونوں عبادتوں کو ملا کر ایک ہی احرام نے کر دیا یہاں سے نکلا گھر سے کہا میں اسی احرام سے حج عمرہ بھی کروں گا اور حج بھی کروں گا کافی دن پہلے گھر سے نکل گیا وہاں پہنچنے کے بعد ابھی حج کے ایام شروع ہونے میں کافی دن باقی ہے اس نے عمرہ کیا احرام نہیں کھولا حج کے ایام شروع ہو گئے اسی احرام کے حالت میں مینہ عرفہ مستلیفہ پھر مکہ یعنی عمرہ بھی کیا اور حج بھی کیا ایک ہی احرام کے ذریعے اس کو کہا جاتا ہے حج قیران تو جس نے ایک ہی احرام سے دو عبادتیں کی یا جس نے ایک ہی سفر میں الگ الگ احرام سے دو عبادتیں کی ان کو شکرانے کی قربانی کرنا ہے جو اپنے ہر سال واجب ہوتی وہ قربانی الگ لیکن جس سال حج اور عمرہ کیا ہے اس سال شکرانے کی قربانی الگ کرنا ہے تو دو قربانی گویا اس سال واجب ہوتی ہیں اسی کو اس آیت کے اندر کہا گیا جس شکرانے عمرے کو حج کے ساتھ ملا کر فائدہ اٹھایا فمستئی سرو من الحدی تو حدی میں سے جو بھی سہولت ہو اونٹ گائی بکرہ بکری میں سے جو بھی سہولت ہو اس کو زبا کرنا ہے یہ واجب ہے فمن لم یجد فسیام سلاست ایاب ان فن حج البتہ پل شکرانے اس طریقے کی قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا لیکن حج اور عمرہ ایک ہی سفر میں کر رہا ہے الگ الگ احرام سے یا ایک ہی احرام سے لیکن قربانی کرنے کی تاتت نہیں ہے تو اس کو حج کے ایام شروع ہونے سے پہلے تین روزے رکھنا ساتھوی تاریخ کو آٹھوی تاریخ کو نووی تاریخ کو تین روزے مکمل کر لے پھر جب اس کے بعد حج کے ایام شروع ہوں گے تو اس میں روزے نہیں رکھنا اب جب حج پورا کر کے گھر آ جائے گا تو سات روزے مکمل کرنا تو تین روزے حج کرنے سے پہلے اور سات روزے حج مکمل کرنے کے بات تل کا اشارتن کاملہ یہ دس روزے مکمل ہوئے تو اگر کسی نے ایک ہی سفر میں دونوں عبادتیں ادا کی ہیں یا ایک ہی احرام سے دونوں عبادتیں ادا کی ہیں تو اس کو شکرانے کے طور پر قربانی کرنا ہے قربانی کرنے کی طاقت نہیں گے تو حج کے ایام شروع ہونے سے پہلے تین روزے رکھنا ہے اور حج پورا کرنے کے بعد گھر آ کر کے سات روزے کرنا ہے یہ دس روزے پورے ہوئے اسے کو کہا گیا تل کا اشارتن کاملہ ذالک لمن لم یقن اہلو حاضر المسجد الحرام یہ ایک ہی سفر سے دو عبادتیں ادا کرنے کا حکم ان لوگوں کے لئے گئے جو مقات اور حرم شریف سے باہر رہنے والے ہیں اندر رہنے والے نہیں ہیں اس لئے آپ دیکھیں گے حج کا زمانہ جب شروع ہوتا گے تو تعداد بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ مقامی لوگ بھی حج کرنے میں شریک ہو جاتے گے اس لئے کہا گیا کہ جب آفاقی لوگ دور دور سے لوگ حج کے زمانے میں جب آئے تو ابھی حج کے ایام شروع نہیں ہوئے تو وہ عمرہ کریں گے اور یہ جو مقامی لوگ ہیں وہ اس وقت اس میں شامل نہیں ہوں گے بلکہ یہ لوگ چلے جائیں گے اس کے بعد ان کے لئے تو پورا سال ہے سفر کر کے آنا نہیں ہے لہذا وہ تو سال کے کسی حصے میں عمرہ کر سکتے ہیں اس لئے عمرہ اور حج ایکی سفر میں وہ لوگ کریں گے جو آفاقی ہے آفاقی ان لوگوں کو کہا جاتا گے جو پانچ مقاد حدیث میں بیان کیے گئے گے کہ جب تمہارا فلائر اس کے اوپر سے گزرے تو اس ملک والوں کو اس سے پہلے اپنا احرام باندھ لینا ہے یہ لم لم ہے ذو الحلیفہ ہے مدینہ سے نکلیں گے تو ذو الحلیفہ سے پہلے اپنا احرام باندھ لیں گے ذات عرق ہے ترن المنازل ہے یہ پانچ مقاد یہ ہم سب آفاقی لوگ ہیں زندگی میں ایک بار وہ سفر کرتے ہیں تو اس میں عمرہ اور حج دونوں ایک ساتھ کر لینا ہے تو یہ حکمہ دور سے آنے والے لوگوں کے لئے ہے مقامی لوگوں کے لئے اس وقت عمرہ کرنے کا حکمہ نہیں ہے اور تم اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ سخت عذاب دینے والے ہیں الحج وشورم معلومات پھر حج کے مہینے بھی متین طور پر بتا دیئے ڈائی مہینے شوال ذلقادہ اور ذلحجہ کے دست دین یہ ڈائی مہینے حج کے ایام ہیں اس کے علاوہ سال بھر حج کی نیئے سے مینہ عرفہ مزدلی پہ جاتے رہو حج ادا نہیں ہو سکتا فمن فرض فیہن الحج ان مہینوں کے اندر جس نے اپنی ذات پر حج فرض کر لیا اور ارادہ کر لیا اب تین باتوں سے رکنا گئے فلا رفض بے حیائی کی باتیں اپنی بیوی سے بھی نہیں کرنا ولا خسو اور گناہ کے کام بھی نہیں کرنا گناہ کے کام تو عام دنوں بھی بھی نہیں کرنا لیکن ان دنوں میں خاص طور پر بسنے کا احتمام کرنا چاہیے اور حج کے مہینے میں جگڑا بھی نہیں کرنا حج کے مہینے میں کون جگڑا کرے گا سب سے زیادہ جگڑا حج کے سفر میں جو ہوتا ہے تھوڑا خانے میں انیس بیس ہو گیا کافلے کے اندر الگ الگ نزاج کے لوگ رہتے ہیں جو تھوڑی کی تو تو میں برداشت نہیں کر سکتے اس لئے خاص طور پر قرآن نے حکم دیا ولا جیدالا فی الحج وہاں شیطان کو کنکریاں مارنا ایک دوسرے کو نہیں مارنا ہے ولا جیدالا فی الحج اس لئے آج سبر سے کام لینا گے کوئی بھی حالت اگر ناموافق پیش آ جائے سبر کرو ایک بزر مدینہ کے اندر دہی استعمال کرنے لگے لیکن زبان سے نکل گیا کہ یہاں کے دہی بہت کھٹی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں خواب میں آئے اور کہا اگر ہمارے شہر کی دہی پسند نہیں ہے تو نکل جاؤ یہاں سے اگر ہمارے شہر کی دہی پسند نہیں ہے تو نکل جاؤ یہاں سے اس لئے بزرگان الدین وہاں کا قیام نسلسل قیام بھی پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ جب مستقل وہاں قیام کریں گے تو پھر احترام ختم ہو جاتا ہے اس لئے مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ جب مدینہ کے اندر یا مکہ کے اندر داخل ہوتے تھے تو اپنے دونوں جوتے بگل کے اندر دبا لیتے تھے کہ کہی ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہو اور آپ کے قدموں پر میرے جوتے پڑے تو حرمین شریفین کی زیارت کرنے سے پہلے آداء سیکھ لینا چاہیے ورنہ وہاں کی بیعد بھی انسان کو ہمیشہ کے لئے محروم کر دیتی ہیں اس لئے کہا گیا حج کے اندر خاص طور پر جگڑا نہیں کرنا جو بھی معمولی نیکی بھی کروں گے اللہ اس کو جانتا ہے اور راستے میں توشہ لے لو اہل یمن کی عادت تھی کہ جب حج کے لئے جاتے تھے توشہ ساتھ میں نہیں لیتے تھے ارے اللہ ہے نا بہت بڑا آنا پینا ساتھ میں کیوں ہے وہ ہے کھلانے والا پھر جب بھوک برابر لگتی تھی تو دوسرے ساتھیوں کو پریشان کرتے تھے دو روٹی دے دو تین روٹی دے دو یہ توقن کے خلاف ہے کیا سمجھتے تھے کہ توشہ لے کر جانا یہ تو توقن کے خلاف ہے اللہ پر تمہیں بھروسہ نہیں ہے قرآن خود کہہ رہا ہے توشہ لے لو سب سے بہترین توشہ دوسروں سے سوال کرنے سے بچنا ہے یہ سب سے بہترین توشہ ہے اس لئے تم اس کو توشہ نہ لینے کو توقع سمجھ رہے کہ اللہ بہت بڑا ہے اسی اللہ نے حکم دیا اسباب اپناو پھر اللہ کی ذات پر بروسہ کرو یہ بولر بہت قریب قریب ملے ہوئے جس کی وجہ سے سمجھنا بہت مشکل ہو رہا ہے بہت سے مردبہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھروسہ اللہ پر کرنا چاہیے اسباب اپنانے کی کیا ضرورت ہے اسباب کے تحاد اللہ تعالی اس دنیا کے نظام کو چلا رہے ہیں اس لئے ہر بار ایک لطیفہ میں سناتا ہوں ایک نوجوان ایک بزرگ کے پاس آگر کہ کئی سالوں تک دعا کرا رہا گیا حضرت دعا کریے اللہ تعالی مجھے اولاد نیک اولاد دے اب بیچارے حضرت روزانہ دعا کر رہے ہیں روزانہ دعا کر رہے ہیں یہ چار سال سے پریشان کر رہا ہے ایک مردبہ حضرت نے اتفاق سے پوچھ لیا بیٹا قریب آؤ تم نے نکاح کیا کے نہیں گیا نہیں حضرت ابھی نکاح کا کوئی ارادہ نہیں ہے تو حضرت نے فرما اس کے سر پر جودھے برسا ہو تو یہ اولاد کیسے ملے گی میری دعا کیسے اللہ کے وہاں قبول ہوگی یہ اللہ کے ساتھ مزاک تھا تو اسباب جس درجے کے اپنا نہ ہے وہ اپنا نہ پھر اس کے بعد اللہ پر بروسہ کرنا آپ گھر چھوڑ کر باہر جا رہے ہیں اللہ کے بروسے تعلیٰ والا نہیں لگا تھا میں یہ اللہ کے بروسے نہیں ہوا اللہ کے ساتھ مزاک ہوا ہاں ابتہ ایک تعلیٰ لگاؤ دو تعلیٰ لگانا درین تعلیٰ لگانا چار تعلیٰ لگانا اب یہ توقع کے خلاف ہے اس لئے توقع میں اسباب کو اپنا نہ ہوئے جتنے اسباب اللہ نے حکم دیا پھر اللہ کی ذات پر بروسہ کرنا اس لئے ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہہ رسول اللہ سباری نے کر کے آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو باندھو پھر اللہ کے اوپر بروسہ کرو پھر اللہ تمہاری اس حوالی کی حفاظت کریں گے تو اسباب اپنانا پھر اللہ کی ذات پر بروسہ کرنا فرطقون یا علی الاباب اور مجھ سے ڈرو اے اقل والو آگے پھر حج کے ایام میں حج کے ارادے سے نکلتے ہوئے تجارت وغیرہ کر سکتے ہیں یا نہیں اس کا تذکرہ ہے انشاءاللہ اس کی تذکرہ لگا سیحام